فراڈ یہ ہو رہے ہیں کہ ایجنٹ حضرات آپ سے پیسے لے رہے ہیں رومانیہ کے نام پہ اور ان کے پاس وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ویزی آئے ہیں اور رومانیہ کہ آپ ہمیں اتنے پیسے دیں تو جو پہلے پیسے لے رہے ہیں آپ سے جو ایجنٹ حضرات آپ ان کو پیسے ہرگز نہ دیں رومانیہ یورپ کا ایک دیس ہے اور بہت خوبصورت کنٹری ہے لیکن یہ شنزن کا پارٹ ابھی نہیں بنا کافی سرے ٹائم سے یہ سننے میں آ رہا ہے نیوز میں بھی آتا ہے کہ کوریشیا بلغاریا اور جو رومانیہ تینوں نے اپلیکیشن دی تھی شنزن میں آنے کے لیے لیکن اس میں صرف کوریشیا کی ایکسپٹنس ہوئی ہے بلغاریا اور رومانیہ بھی رہتے ہیں اس میں اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جو ان لیگل بورڈر کراسنگ ہے وہ یورپی یونین کا جو ممبر ہے آسٹریہ آسٹریہ کے طرف سے ہمیشہ یہ اس چیز کو ہیڈ لائٹ کیا جاتا ہے کہ رومانیہ میں بہت زیادہ لوگ الیگل بورڈر کراسنگ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور جیسے ہی رومانیہ شنزن کا پارٹ بنے گا تو وہ تمام لوگ شنزن منٹر ہو جائیں گے اس چیز کے ڈر سے بھی تک رومانیہ کو شنزن کا پارٹ نہیں بنایا گیا ویسے سننے میں تو پچھلے تین چار سال سے یہ سننے میں آتا ہے کہ رومانیہ اس سال شنزن کا پارٹ بن جائے گا رومانیہ اس سال لیکن اس سال واقعی سج میں رومانیہ نے بہت زیادہ اپنے انفرسٹرکچر بھی چینج کیا بہت سی ڈیویلپمنٹ کی ہیں اپنے امیگریشن سسٹن کے اندر اور بہت سی تبدیلیں کی گئی ہیں کانون کے اندر تو رومانیہ کی بھی یہ کوشش ہے کہ وہ جلد سے جلد شنزن کا پارٹ بن سکے تو اب جو لوگ رومانیہ آتے ہیں میں ان کو یہ گارنٹی تو نہیں دے رہا کہ رومانیہ سال کے انڈ میں شنزن کا پارٹ بن جائے گا یا اگلے سال کے انڈ میں لیکن رومانیہ کے کوششیں اس چیز کے اوپر جائے ہیں اور امید تو کی جاتی ہے کہ رومانیہ بہت جلدی شنزن کا پارٹ بن جائے گا اب جو آپ لوگ کی کوئیرز آ رہی ہیں کہ سر رومانیہ میں جوبز کس 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 کٹیگریز کی جوب آویلیویل ہے اور ہم پاکستان سے انڈیا سے اس کا ویزا کیسے اپلائی کریں اس وقت رومانیہ کا جو ورک پرمیٹ ہے وہ پاکستان سے اور انڈیا سے جو آپ کو ایجنٹ حضرات دے رہے ہیں وہ تقریباً چار ہزار یورو سے سٹارٹ ہو رہا ہے چار ہزار یورو پانچ ہزار یورو چھ ہزار یورو کا آپ کو ورک پرمیٹ مل رہا ہے جو سننے میں آ رہا ہے مجھے اور یہ گائز کوئی کمپنی پیسے نہیں لیتی یہ جو ایجنٹ حضرات ہیں وہ آپ سے پیسے لے کے اور آپ کو یہ ویزا پروائیڈ کرتے ہیں جو کہ ایک اللیگل پروسس ہوتا ہے اور میں اس کو پرموٹ نہیں کرتا لیکن اس کا یہ پرائیس چل رہی ہے اس کی یہ ڈیمانڈ ہے اس وقت پاکستان اور انڈیا میں اگر آپ خود رومانیہ جانا چاہتے ہو تو آپ رومانیہ کا ویزا کیسے اپلائی کر سکتے ہو کون سی وہ کمپنیاں ہیں جو کہ آپ کو ایزلی ہائر کریں گی اس چیز کے لیے میں آپ کو اپنے کمپیوٹر کی سکرین پر لے کے چلوں گا اور آگے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ نے اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے رومانیہ کا ویزا اپلائی کرنا اس سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ رومانیہ میں گائز اس وقت جو سیلری چل رہی ہے وہ اگر میں یورو میں آپ کو بتاؤں تو سات سو آٹھ سو یورو ایک ہزار یورو تک لوگ ارن کر رہے ہیں رومانیہ میں اگر آپ ہارڈ ور کرتے ہو ڈیلیوری کی جاب کر رہے ہو تو آپ پندرہ سو یورو تک بھی ارن کر سکتے ہو اگر ایک فیملی والے لوگ جو رومانیہ میں آنا چاہتے ہیں دون کے لیے بیسٹ جو آپشن ہے وہ ڈیلیوری کا کام یا کنسٹرکشن کی فیلڈ ہے کیونکہ ان دونوں کاموں میں سیلری اچھی ہے اور آپ اپنی فیملی کو ایزلی رومانیہ میں بلا سکتے ہیں ابھی رومانیہ چونکہ شنجن کا پارٹ نہیں ہے اس لیے اس کا ویزا اتنا مشکل نہیں ہے لیکن جب یہ شنجن کا پارٹ بن جائے گا تو جو شنجن کے رول ریگولیشن یا جو طریقہ کار ہیں وہ رومانیہ کے ویزا کے لیے بھی امپلیمنٹ ہو جائیں گے تو اس کا ویزا اور مشکل ہو جائے گا تو اگر آپ حال کی گھڑی میں اپلائی کرتے ہو رومانیہ کے ویزا تو اگر آپ کو تین ڈاکومنٹ چاہیے تو جس وقت یہ شنجن میں آ جائے گا تو پھر آپ کو دس ڈاکومنٹ چاہیے ہوں گے یا آپ کو میں ویسے اوورال بتا رہوں کہ ڈاکومنٹیشن کا پروسس پھر کافی زیادہ بڑھ جائے گا تو رومانیہ میں اس وقت جو فراڈ ہو رہے ہیں فراڈ یہ ہو رہے ہیں کہ ایجنٹ حضرات آپ سے پیسے لے رہے ہیں رومانیہ کے نام پر اور ان کے پاس وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ویزا آئی ہیں اور رومانیہ کے آپ ہمیں اتنے پیسے دیں تو جو پہلے پیسے لے رہے ہیں آپ سے جو ایجنٹ حضرات آپ ان کو پیسے ہرگز نہ دیں اگر آپ نے ویزا لینا دیا تو آپ ویزا آفٹر سٹیمپ جب آپ کے پاسپورٹ پہ آفٹر سٹیمپ لگ کے ویزا آ جاتا ہے تب آپ ان کو پیمٹ کریں گے اگر آپ پہلے پیمٹ کر رہے ہیں تو وہ سرسر فراڈ ہو رہا ہے آپ کے ساتھ نارملی جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو اپلیکیشن پروسسنگ فیس ہے وہ خالی ایجنٹ حضرات مانگتے ہیں اور باقی کی جو ریمیننگ میں نہیں ہوتی ہے وہ بعد میں پی کی جاتی ہے تو کوشش کریں کہ ایجنٹ حضرات کے خطے چڑھنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنا ویزا آن لائن خود اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے اپلائی کریں تو ویزا کیسے اپلائی کرنا ہے کون سی کمپنیاں اس کے لیے میں آپ کو اپنے کمپیوٹر کی سکرین پہ لے کے چلوں گا اور باقی باتیں اب وہاں پہ ہوں گی ویزا سپانسرشپ تو آپ کے سامنے مختلف ویب سائٹس آ جائیں گی تو آپ نے کون سی جاب پہ اپلائی کرنا ہے اس وقت آپ کو شوریا ای جاب رومانیا اس ویب سائٹ کے اوپر اپنے کلک کرنا ہے یہ رومانیا کی افیشل ویب سائٹ ہے گائز اور اس کو اپنے ٹرانسلیٹ کرنا ہے انگلیش میں ہم اس پہ فل ٹائم کے لیے جاب سرچ کرتے ہیں اور یہ دیکھیں سیلز ریپریزنٹیٹیو کی زیادہ جابز ہیں آرکیٹیکچر انہیں ریزسٹنس آئی این جی سیبا ڈیلیوری کوریئر گلوو بولٹ یہ دیکھیں گول بولٹ میں بھی کام ہے گلوو میں بکرسٹ میں اور چھ ہزار رون ایک مہینے کے سیلری اور آپ یہاں سے آن لائن بھی اپلائی کر سکتے ہیں سیل ویٹر کا کام ہے ویٹر کی جاب آویلیبل ہے پار ٹائم ویٹر کی اس کے بعد یہ بتا رہے ہیں کہ آرڈر پکر ہالنڈ اٹ ویر ہاؤس ویٹ فوڈ پروڈکٹ تو اور یہ بہت سی الگ کنٹریز کی بھی جابز اس میں شو کر رہے ہیں لیکن زیادہ بکرسٹ کی جابز ہیں اب چلے میں آپ کو یہ جو ویٹر کی جاب ہے یہ میں فور ایکزمپل کے طور پر بگا رہا ہوں یہاں اس ویب سائٹ پہ تین ہزار زیادہ جابز پوسٹڈ ہیں جو کہ ویرہ سپانسیشپ جابز ہیں تو اگر آپ اس کے لئے اپلائی کرنا چاہتے ہو یہ ریس سینٹلی انہوں نے پوسٹ کیا یہ جاب اٹھائیس اگست ٹو تھو تھوزن ٹونٹی تھری کو انہوں نے یہ جاب پوسٹ کیا اور پانچ ہزار رون اس کی ایک مہینے کی سیلری ہے اپلائی کرنے کے لئے آپ سمپلی اپلائی ناوکیوبر کلک کرو گے تو گائز آپ نے کرنا ہے کہ پہلے آپ نے اس ویب سائٹ کیوبر اپنی آپ نے ایک پروفائل بنانی ہے اور پروفائل بنانے کے بعد آپ اس جاب کے لئے سمپلی اپلائی کر پاؤ گے سمپلی آپ نے اپنی سی وی ان کو پھیجنے ہیں اپنے ڈاکومنٹس آپ نے پاسپورٹ جو بھی پاکستانی یا انڈیا نادھار کارڈ جو بھی آپ نے وہ ڈاکومنٹس ان کو پھیجنے ہیں سی وی کے ساتھ اور اس کے بعد آپ نے ویٹ کرنا ہے آفر لیڈر کا کمپنی کے طرف سے اس کے بعد آپ کو میں دوسری ویب سائٹ پہ لے کے چلوں گا اس کے بعد گائز آپ اگر چاہو تو آپ انڈیڈ کی اوپر بھی جاب سرچ کر سکتے ہو آپ اگر چاہو تو گلاس ڈور کی اوپر فیفٹی ون جابز اویلی بل ہیں جو کہ ویزا سپانسریشٹ جابز ہیں گلاس ڈور کی اوپر چیک کر سکتے ہو یہ افیشل ویب سائٹ ہے اب گائز جب گلاس ڈور کی ویب سائٹ آپ اوپن کرو گے تو آپ کے سامنے دیکھیں بک ارسٹ میں ای کامریس کسٹمر ایڈوائزر کی جاب اویلی بل ہے پروسس کارڈینیٹر کی جاب اویلی بل ہے ریکارڈ ٹو رپورٹ ٹیم لیڈ کی جاب اویلی بل ہے بک ارسٹ میں مارکیٹنگ ایچ آر بی پی رومانیا کرشیا سولوانیا یہ کمپنی کا نام ہے اور بک ارسٹ میں یہ اویلی بل ہے جاب اس کے بعد سیلز ریپریزنٹیٹیف کی جاب اویلی بل ہے جرنل لیڈر اکاؤنٹنٹ کی جاب اویلی بل ہے اینلسٹ آر پی ای بزنس اینلسٹ مختلف یہ دیکھیں رومانیا انگلیش اور یہ سٹیفانیشٹی یہ ایسا کر کے کچھ اور یہ جاب بھی رومانیا میں اویلی بل ہے تو یہ ایک الگ ویب سائیڈ ہے جس کے مادیم سے آپ رومانیا میں جاب آن لائن تلاش کر سکتے ہو اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے تو گائز گلا گلاس ڈور ہو گیا اس کے بعد جو پہلی ویب سائیڈ بتائی بنے آپ کو وہ انڈیڈ ہو گئی تو یہ ویب سائیڈ ہیں آپ ان ویب سائیڈ کے دورہ آپ تلاش کر سکتے ہو جاب اور انشاءال آپ کو جاب مل جائے گی باقی ویب سائیڈ پہ بھی آپ تلاش کر سکتے ہو لیکن یہ تین ایسی ویب سائیڈ ہیں جو کہ آپ کو دھوکہ نہیں دیں گی فراڈ والا کوئی چکر نہیں ہے جو کہ آپ کو ہنڈر پرشنٹ آپ کی سکل آپ کی ایبیلٹی کی بیس پہ آپ کو جاب پروائیٹ کریں گے تو گائز یہ دیکھا آپ نے کہ کیسے آپ اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے رومانیا کنٹری کا ویزا پلائی کر سکتے ہیں رومانیا کے حوالے سے آج کی ویڈیو تھی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور اپنا کوشن لکھنا مت بھولی گیا کیونکہ ہماری ہر ویڈیو کے بعد ایک لیکی ڈراؤ کروایا جاتا اور کسی ایک ممبر کا نام لیکی ڈراؤ سے نکال کے اس کی پروپر ہیلک کی جائے گیتی ہے فری آف کارس اس کو کل سنٹنسی پروائیڈ کی جاتی ہے تو اسی کے ساتھ دشانہ سیم کو دیجے گا اجازت بلتنے اسی طرح کی کسی ایک لئے ویڈیو میں تب تک کے لئے ٹریک کیر اللہ حافظ